روحیت رنجل میں کہہ رہا ہوں کیوں کہ دیکھیں ایک چکرویو رچ جاتا ہے وہ چکرویو جس کے تہت لوگوں کو بلائی جاتا ہے آؤ آؤ آندولن کرے آؤ آندولن آندولن کھیل لیتے کھیلتے کیوں ہیں کیوں کہ سرکار کے سامنے ذراسل یہ دکھانا ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں میں کتنا شکتی شالی ہوں میرے پاس کیا پاور ہے میری ایک آواز پر یہاں پر دیکھئے کتنے لوگ آ چکے ہیں لیکن سچائے آپ کے سامنے ذیہ ہندوستان نے دکھائی وہ سچائی جس میں آپ کو دکھا کہ چند پیسوں کے ساتھ کرائے پر لوگوں کو بلایا گیا اور یہ دکھایا گیا کہ اندولن میں دیکھئے جماورہ کیوں ہیں اس سچائی کو نکارنے کی بھرپور کوشش ہوئی پھر ہم نے وہ تصویر دکھائی جس میں گازی پور بارڈر پر وہ تمبو نظر آئے جو کھالی تھے یعنی وہ کسان جو بلائے گئے تھے وہ لوٹنے لگے حالانکہ لوگوں کے سوالوں کا جواب بھی دیا ان کسان نیتا نے اور یہ کہا کہ یہ ہے سچادی میں جا رہے ہیں یہ لوٹ آئیں گے لیکن اس کے بیچ میں برگلانے کی تمام ساجیشوں کو ایک بار پھر سے نکار آ گیا اور ٹکری بارڈر سے ٹکری بارڈر سے جہاں پہ منچ تیار کیا گیا تھا جہاں پہ بڑے بڑے ہوڈنگ لگے تھے دیش کو توڑنے والوں کے آزادی کے نعرے لگانے والوں کے ان کے بیچ سے وہ جو منچ تیار کیا گیا تھا وہاں کے آس پاس کے تمبو بھی کھالی ہو گئے یہ ہے اندولن کی اصیت خود تو چل دیئے اپنی پہچان بنانے خود تو چل دیئے گھوم گھوم کر اکسانے کے لیے لیکن گازی پور پر ابھی بھی جو بیٹھے بارڈر پر لوگ جن کا نترت تو یہ کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر کیونکہ ان کو پتا ہے اپنی پرسٹ بھومی تیار کرنی ہے اپنی روپ ریکھا کے ساتھ اپنی پہچان کو مجبوط کرنا ہے لیکن انہی بیچ میں یہ سوال آج زے ہندوستان اٹھا رہا ہے کیونکہ اپنے چکریوں میں اگر رنچوڑ داز پھرچ چکے ہیں تو اس بیچ میں یہ سوال اٹھے گا اور سوال کو ہم پوچھیں گے کہ بتائیے آخر بارڈر کھالی ہوتا دیکھ دھمکیوں پر کیوں اتر آئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دھمکیاں کام کریں گے اور آپ کی دھمکیوں کا اثر ہوگا ایک بار پھر سے بھیڑتن ترائے گا اور وہ بھیڑیا بن کر پھر سے آتنک مچائیں گے کسان اندولن کی ساجش سمجھ گیا ہے کیا جو سچا کسان ہے کیا اس اندولن کی وہ ساجش بھی سمجھ چکا ہے اور اس لیے کا ڈر ان کو ستا رہا ہے ساجش جاننے کے بعد بارڈر سے کسان جا رہے ہیں یہ تصویر تو آپ نے بھی دیکھی نا اور نہیں دیکھی تو آپ رکھئے دیش کو جواب دو میں آپ کو میں اور بھی تصویریں دکھا رہا ہوں اور وہ سچ آپ کو جاننا ہوگا دیکھنا ہوگا یہ سچا ہے کہ دیکھئے کس طرح سے بارڈر خالی ہو رہے ہیں کیا اندولن کے لیے فنڈنگ بند ہو گئی ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کے لیے بھی میری صحیح ہوگی بتائے گی دکھائے گی بھی وہ تصویریں جہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ اب چائے بیچنا پڑ رہا ہے جن کو بلائیا گیا تھا نا فنڈ کی کمی ہونے کی وجہ سے نہ ہوا کاجو مل رہے ہیں نہ ہی پیزا بٹ رہا ہے کیا ٹکیٹ اپنے ہی چکرویو میں گھر چکے ہیں سوال یہی ہے کیونکہ اب تو دیکھا آپ نے نا کسان نیتاؤں نے کھل کر کہہ دیا کہ یہ اندولن کسانوں کے لیے تھا لیکن آپ نے دراصل اس کو اپنے ہت سے جوڑا اس لیے یہ سوال اٹھنے لگا اس بیچ میں تمام مددوں پر بحث کریں ریپورٹ دکھا اس سے پہلے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس بڑی خبر کو میں آپ کو بتا رہا ہوں لب جہاد پر زی ہندوستان کی مہین کی ایک اور جیت ہوئی ہے یو پی ایم پی کے بعد اب گجرات میں بھی بنے گا سخت قانون گجرات کے مکہ منتری وجہ روپانی بولے ہیں آگامی سطر میں لائیں گے نیا بل یعنی دیکھئے زی ہندوستان نے جس مہین کو بڑی ہی بلندی کے ساتھ رکھا تھا کی پیار میں جو دھوکہ دینے کی ایک پوری شڑینتر چل رہی تھی جو گینگ کام کر رہا تھا جسے لب جہاد کہا گیا اس پر کس طرح سے سختی سے نپٹنے کے لئے کاروائی کرنی ہے وہ دکھانے کی کوشش اور سب سے پہلے اتر پردیش ہریانہ کرناتکہ تک میں اس پہلو کو لے کر آگے بڑھا مدی پردیش میں بھی اس پہلو کو لے کر آگے بڑھا اور اب ایک راج یہ اور جڑتا ہوا گجرات جہاں پر لب جہاد کے خلاف پہل کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے قانون کی اور مرتیوی سرکار نظر آ رہی ہے لیکن ابھی بھی چند سوال ایسے ہیں جو ان سرکاروں کے لئے ہیں جہاں پر بی جے پی کا شاشنکال نہیں ہے کیا وہاں پر آدھی آبادی کی سرکشہ کو لے کر یا پھر ایسے وحشی ایسے دھوکے باز ایسے دھوکے بازوں کو لے کر ایسے دھوکے بازوں کو لے کر کیا کچھ خاص ان کی پہل نہیں ہے کیا ان کی چنتہ نہیں ہے لیکن دیکھئے اب لب جہاد والوں کا خیر نہیں اس لیے کیونکہ یوگی کا ہنٹر بہت تیزی سے اب چلنے والا ہے دونوں صدنوں سے ودحیق پاس ہو چکا ہے تشار کے پاس چل رہے ہیں لکھنو تشار دونوں صدنوں سے پاس یعنی دیکھئے قانون بنا کے تیار کر کے ہنٹر چلانے کی تیاری بلکل دیکھئے جیدلستان کی مہیم کا ایک بڑا اثر ہوا ہے اور ایک بڑی جیت مانی جائے گی کیونکہ دونوں ہی صدنوں سے لب جہاد کا قانون یعنی دھرم پریورتن کا جو قانون تھا جو جبردستی کرائے جاتے تھے اس پر یہ قانون دونوں ہی صدنوں میں پاس ہو گیا ہے کل بیدھان سبھا میں پاس ہوا اور آج بیدھان پریشت میں بھی پاس ہو گیا ہے حالانکہ بیپچھے پارٹیوں نے کافی ہنگامہ کیا ویل میں آگئے بیدھان پریشت کے جو سبھاپتی ہے ان کے اوپر یہ جو قانون کے جو بیدھیک تھے لیکن ایک بڑی جیت ہے ہندوستان کی اور ان لوگ کے لیے ایک بڑی ہار ہے جو نام بدل کر لڑکیوں کو ہندو لڑکیوں کو اور دوسرے سمپردائے کی لڑکیوں کو لیکن دیکھیں سوال تو یہی ہے نا کہ اتر پردیش کی سرکار اگر سجگتہ کے ساتھ ایسے بہروپیوں کو بے نقاب کرنے میں لگ گئی تو ان راجیوں کے لیے بھی ایک نظیر ہے کہ آپ بھی کم سے کم بولیے آپ بھی کچھ کیجئے ایسے دھوکے واز ایسے بہروپی ایسے فریبیوں کے خلاف نشط طور پر ایک یوگی سرکار کی ہمیشہ سے نجیر رہی ہے یہ کہ یہی معاملہ نہ ہو اس سے پہلے بھی اگر تانڈاو مووی کو لے کر بات کریں تو اس میں بھی یوگی سرکار نے نجیر پیس کی فٹا فٹ مقدمہ لکھا اور امیجن کے انڈیا ہیڈ کو لکھنو حضرت گنج کو توالی میں آنے پر مجبور کر دیا دوسری طرف اگر بات کریں تو نشط طور پر لف جہاد کے کانون کو دونہی سدنوں میں پاس کرا کے ان لوگ کے لئے ایک نجیر پیس کی ہے جو اس کا بیروت کرتے ہیں ان راجیوں کے لئے ایک نجیر پیس کی ہے جو اس کا بیروت کرتے ہیں اس میں کڑے کانون کا بھی پروادان ہے دس سال تک کی سجا ہے اور سب سے بڑی بات اب وہ لڑکیاں سیف رہیں گی وہ بہن بیٹیاں سیف رہیں گی جو اپنے محسونیت کے وجہ سے دوسروں کے لڑکوں کے پریم جال میں پس جاتی تھی اور پھر ان کو ایک ہیوانیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان کو پھر پہلے جس طرح سے بات کریں تو نام بدل کے لوگ سادھی کرتے تھے ابھی حالی کی بات کریں تو بریلی ہو گونڈا ہو تمام جلوپے اور پھر لکھنوں میں دوشار بہت بہت شکریہ دیکھئے یہ خاص ہے کہ کم سے کم ان دھوکے بازوں کے لیے کڑی چیتاونی تو پہلے ہی دے دی تھی لیکن اب بل جب سامنے آیا تو خاروائی بھی کتنی تیز ہوگی ویدان صاحب ہمیں کل کچھ کیا کہا اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادیت تینات نے ایک پر وہ سنیے ایک اور بڑی خبر ابھی آ رہی ہے لف جہاد پر زی ہندوستان کی مہین کی ایک اور جیت ہوئی ہے یو پی ایم پی کے بعد اب گجرات میں بھی بنے گا سخت کانون اور گجرات کے مکہ منتری وجہ روپانیہ بول چکے ہیں کہ آگامی ستر میں لائیں گے نیا بل یعنی اتر پردیش اور مدھے پردیش کے بعد اب گجرات میں بھی خانون بنے گا اور گجرات کے مکہ منتری وجہ روپانی کا یہ بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مارچ میں ستر کے شروع ہونے کے ساتھ ہی ویدھے اکھ لائیں گے